اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہینڈلز لائف آن در اوڈ میں ہوں عبدالبہاب نائم اور آج کی کارپور سیل کی ایبیسوڈ میں آپ کے لیے انتہائی شاندر اور بہت ایک مناسب قیمت میں گاڑی لے کے آئے ہیں گاڑی ہے ہونڈا کور سی ایل نائم ٹائپ ایس دوہزار چھے کا موڈل ہے سن روپ کے ساتھ ٹوپ آف دا لائن ویریانٹ ہے اور یہ گاڑی جو ہے یہ فار مور بیٹر ہے ریبون ریبرت اور سوک سے فرسٹ اونر کا آ رہا ہے فیملی یوز میں گاڑی رہی ہے اور ارجن سیل پہ گاڑی ہے تو بہت ہی مناسب اونر اس گاڑی کی ڈمانڈ کر رہے ہیں ارجن سیل پہ ہے کیونکہ اور گولڈن چانس ہے آپ کے لیے یہ گاڑی بائے کرنے کا کیونکہ بہت ہی مناسب اونر کی ڈمانڈ ہے ٹرپ ٹونک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی ہے سکھ سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن بھی اس گاڑی میں مجود ہے اور اس کے علاوہ سکھ سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن اور فائی سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن بھی اس گاڑی میں مجود ہے ویڈ سنگل بٹن آپ اس گاڑی کو سکھ سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن یا فائی سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں شفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل اب آپ کو بتاتے ہیں کرنٹ لوگیشن گاڑی کی لہور ہے نمبر گاڑی کو لہور کا ہی لگا ہویا ہے اور دوہزا چھے میں اس گاڑی کو لہور کے نمبر پہ ریجسٹر کروایا گیا ہے فیول کنزمشن اس گاڑی کی پٹرول ہے فیول ایوریج آپ کو یہ گاڑی نو سے دس کی ویڈن سٹی ویڈ ایسی ارام سے دے گی اور اس کے علاوہ بارہ سے چودہ کی آوٹ اف سٹی اگر آپ موٹر بے ٹرائیول کرتے ہیں تو ویڈ ایسی آپ کو انشاءاللہ یہ گاڑی ایوریج دے گی اور اونر کو بھی یہ گاڑی اتنا ایوریج دے رہی تھی ابھی تک گاڑی پچاسی ہزار دو سو پندرہ کلومیٹر کے قریب چلی ہے دوہزار چھے کا موڈل ہے اور پچاسی ہزار کلومیٹر چلنا بہت ہی مناسب ہے بہت لوہ مائلج گاڑی ہے اور فیول ٹینک اس گاڑی میں پینسٹ لیٹر کا ہوتا ہے سکسٹی فائیو لیٹر کا بڑا فیول ٹینک ہے ڈیمانڈ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں انتہائی مناسب ہونے کی ڈیمانڈ ہے گولڈن چانس ہے آپ کے لیے اور لگجری فیل آؤٹ سر سے آپ کو دیتی ہے گاڑی کافی لگجری گاڑی ہے اور بہت ہی اچھی گاڑی ہے فلی لوڈڈ گاڑی ہے بیل اکویپٹ گاڑی ہے تو اس گاڑی کی مکمل ٹیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں سمارٹ کارڈ کے ساتھ سارے اوریجنل ڈوکمنٹس اونر کواس مجود ہیں بائیو میٹرک بھی اون دہ سپورٹ موقع پہ ہو جائے گی اس کی اور ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کار ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے انجن کی بات کریں تو انجن اس گاڑی میں سو فیصد اوکے اوریجنل کمپنی فیٹڈ چوبیس سو سیسی ٹو پوائنٹ فور سیسی ٹربو چارج فورس لنڈر سکسٹین والو ای ای فائی ویڈ آئی وی ٹیک ٹیک ٹیکنولوجی کے ساتھ اس گاڑی کا انجن ہے جو کہ ایک سو نووے ہورس پاور ایڈ چھ ہزار پانسو آر پی ایم پر ریوز کرتا ہے اور دو سو بیس نیوٹن میٹر ایڈ چار ہزار پانسو آر پی ایم اس گاڑی کا ٹورک ہے ٹیوبلس ٹائر ہے برینڈ نیو ٹیوبلس ٹائر اور نم نے اس گاڑی میں سیل پہ لگانے سے پہلے انسٹال کروائے ہیں اور لائٹ ویٹ ایکسپینسیو اللوئی ریمز آپ کو گاڑی کے ٹائروں میں مل جائیں گے اٹھارہ انچ کا ویل سائز ہے یعنی کہ ریم سائز اس گاڑی میں مجود ہے اور سسپینشن وائز بھی گاڑی سو فیصد اوکے اور سموت ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی انجن وائز بھی گاڑی میکینیکلی اور الیکٹرکلی سو فیصد حالت میں مجود ہے کوئی مسئلہ آپ کو گاڑی میں نہیں ملے گا اس کے علاوہ آؤٹسائٹ سے مزید بات کی جائے تو ریزنیبل گراؤن کلیرنس آپ کو گاڑی میں نظر آ رہی ہے اور ای بی ایس بریکس آپ کو مل جاتی ہیں گاڑی میں یعنی کہ انٹی لوکنگ بریکنگ سسٹم بھی اس گاڑی میں مجود ہے جو کہ کافی اچھی بریکس مانی جاتی ہے سن روپ کے ساتھ گاڑی ہے نیٹ ان کلین سکریچ لیس منٹ کنڈیشن میں جس کے آپ پریسٹائن کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے جنون پینٹ کے ساتھ گاڑی ہے ٹوٹلی جنون پینٹ کے ساتھ گاڑی ہے اونر کا یہی کہنا ہے کیونکہ کافی لو مائلج گاڑی ہے تو اس لیے اس گاڑی پہ سکریچز گرانی آئے ویسے بھی یہ اوٹ آف دا سٹی چلائی گئی ہے زیادہ تر گاڑی ویڈن سٹی بہت ہی کم چلائی گئی ہے سیل ٹو سیل پیک گاڑی ہے جنون سیل ٹو سیل گاڑی ہے کوئی سیل آپ کو اس گاڑی میں ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی سیل ڈیمیج ہو بلکل سیل ٹو سیل انٹیکٹ گاڑی ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو اس گاڑی پہ ڈینٹ نہیں ملے گا کوئی زنگ کا نشان نہیں ملے گا نون ایکسیڈنٹل کار ہے مکینیکلی یہ گاڑی سو فیصد ہوکی ہے اور الیکٹریکلی بھی یہ گاڑی سو فیصد ہوکی ہے ان شورٹ میں آپ کو کہوں کہ برینڈ نیو لک میں آپ کو گاڑی نظر بھی آ رہی ہے بلکل برینڈ نیو کنڈیشن جیسی گاڑی ہے گولڈن چانس ہے بہت ہی مناسب آنر کی ڈمانڈ ہے تو لگجری فیل آپ کو دے رہی ہے گاڑی اور بوٹ سپیس اس کی دیکھ لیں کافی ریزنبل بوٹ سپیس ہے اس میں آپ دو بڑے بیگ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بیگ بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں اتنی اپٹیمل بوٹ سپیس ہے اس کی تو انسائٹ کی طرف آتے ہیں تو انسائٹ سے بھی گاڑی انٹیریئر سے بھی بہت ہی لا جواب کنڈیشن میں نیٹ اینڈ کلین سو فیسد جنون منٹ کنڈیشن میں سکریچ لیس کنڈیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں گاڑی کا انسائٹ مجود ہے نیٹ اینڈ کلین برینڈ نیو لیڈر سیٹ کور آپ کو گاڑی میں مل جاتے ہیں اور سپیشیس گاڑی ہے سپیشیس کار ہے ہیڈ روم لیگ روم وائز گاڑی کافی ریزنیبل ہے کافی ریزنیبل ہیڈ روم اور لیگ روم آپ کو گاڑی میں ملے گا اور پیچرز اس کے آپ کو بتاتے ہیں پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈمانڈ بتا دیں گے انتہائی مناسب آنر کی ڈمانڈ ہے فلی ایک ویپڈ گاڑی ہے فلی لوڈڈ گاڑی ہے ٹوپ آف دا لائن ویرینٹ ہے کیلس انٹری ایم مومبیلیزر کی ای بی ایس بریکس فور ایر بیگز آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایچ ڈی انڈروڈ پینل اس گاڑی میں آپ کو مل جاتا ہے پلاس بیک کیمرہ اس کے علاوہ ایسی اس گاڑی کا چل کنڈیشن میں ہے اور ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے ایڈجسٹیبل پاور سٹیرنگ ویڈ سٹیرنگ سویچز اس گاڑی میں مجود ہے ڈوال کلائیمیٹ کنٹرول کا اپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے کروس کنٹرول بھی اس گاڑی میں مجود ہے پاور لوک سینٹرل لوکنگ سسٹم اور پاور وینڈوز کا اپشن بھی اس گاڑی میں مجود ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو پاور سائیڈ میرر یعنی آٹو ریٹریکٹیبل میرر ہیں اس گاڑی کے اور ٹریپٹونک ٹرانسمیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس گاڑی میں مجود ہے جو کہ سکس سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن اور 5 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن وید اونلی ون بٹن آپ اس گاڑی کو شفٹ کر سکتے ہیں سکس سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن اور 5 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں اس کے علاوہ بات کی جائے تو کیبن نوائز اس گاڑی میں بہت ہی کام آتی ہے بلکہ آتی نہیں ہے کیبن نوائز اس گاڑی میں ہے ہی نہیں اتنی اچھی اس گاڑی کی فینیشنگ ہے تو اس کے علاوہ سیٹس آپ کو اسگاڑی میں مل جاتی ہے الیکٹرونیکلی ایڈجسٹیبل سیٹس ہیں فرنٹ سیٹس جو دونوں ہیں ڈرائیور سائٹ والی اور پسنجت سائٹ والی فرنٹ سیٹ دونوں اس گاڑی کی الیکٹرونیکلی ایڈجسٹیبل سیٹس ہیں اور ساری سیٹس اس گاڑی میں ہیٹڈ سیٹس ہیں تو اس کے علاوہ بات کی جائے تو VSA کی option بھی گاڑی میں مجود ہے جو کہ Vehicle Stability Assist ہوتا ہے وہ بھی اس گاڑی میں مجود ہے اور ٹی سی ایس کی اپشن بھی مجود ہے جو کہ ٹریکشن کنٹرول سسٹم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ٹائر پریشر منیٹرنگ سسٹم بھی اس گاڑی میں مجود ہے ان شورٹ میں بات کروں تو یہ گاڑی فولی اکویبڈ فولی لوڈیڈ ٹوپ آف دا لائن ایس ویڈینٹ ہے ایس ٹائپ گاڑی ہے اور اب آپ کو اس گاڑی کی ڈماند داتے ہیں انتہائی مناسب انتہائی مناسب اونر کی ڈماند ہے تو اونر جو اس گاڑی کی ڈماند کر رہے ہیں وہ ہے پچیس لاکھ پچاس ہزار اور نگوشیٹ پرائیس ہو کے پچیس لاکھ کے آس پاس آپ کو یہ گاڑی مل جائے گی آج کل کے دور میں آپ کو پچیس لاکھ میں یا پچیس لاکھ پچاس ہزار میں آپ کو کیا ملتا ہے ایک آلٹو تک آپ کو ملتی ہے ایک آلٹو ملتی ہے وی ایکس ایل آلٹو چھے سو سار سسی پچیس لاکھ میں آپ کو تو اس کی وجہ آپ اس گاڑی کی طرف جائیں جو کہ بلڈ کوالٹی وائز بھی کافی مضبوط ہے اور اس گاڑی کے فیچرز بھی بہت ہی لا جواب ہیں ایک پریمیم سیکٹر کی گاڑی جو کہ آپ کو لو بجڈ میں مل رہی ہے تو یہ آپ کے لئے گولڈن چانس ہے اور پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اونر سے جب بھی رابطہ کرنے لگتے ہیں یا جب بھی ان سے ملنے جاتے ہیں گاڑی کے سلسلے میں تو کسی ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ لازمی لے کے جائے کریں تاکہ ایک اچھی ڈیل اونر کے ساتھ آپ کی ہو سکے اور ایک آپ کو تسلی ہو جائے کہ جس گاڑی پہ آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں جس گاڑی پہ آپ پیسے لگا رہے ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں ہیں ہم اپنی سوچ کے مطابق آپ کے لئے اچھی سے اچھی گاڑی لے کے آتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پساندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کرنے کیونکہ آپ کے لئے ہم اس چینل پہ لو بجٹ کی گاڑیوں کو ویڈیوز آپ کے بجٹ کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم لے کے آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ